اچھا ابھی اس میں دیکھیں لاسٹ ٹرین پر ہم نے پارسر دیا پارسر باندھے گا اچھا یہاں سے اچھا یہ جو بھی پارسر ہم نے کیا تھا پارسر سے مراد یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی بھی ایکزیمل فائل آجائے ہمارے پاس ایکزیمل کی کوئی بھی فائل آجائے تو ہم نے اس میں سے ڈیٹا کیسے اٹھانا ہے ٹھیک ہے اب آپ کو پتا ہے کہ ابھی فیڈرل بورڈ کا ایک ریزلٹ آیا ہے ایف جی کا یہ دیکھیں ریزلٹ آیا ہے اچھا اس کے ریزلٹ سارے کے سارے میں نے کہ میں نے یہاں پر رکھ لیا ہے یہ دیکھیں یہ میں نے سارے کے سارے ریزلٹ کیا کیا ہے یہاں پر رکھ لیا ہے اب مثال کے طور پر یہ بچ ہے ٹھیک ہے اس کا یہ ریزلٹ آیا ہے تو اس کا یہ ریزلٹ ہے میں چاہتا ہوں کہ میں اس کی ایکسل فائل منٹین کروں اس سارے ریزلٹ کی یہ دیکھیں یہ ایسے اس بچے کی میں نے ڈیوٹی لگائی کہ اس طرح تم نے اپنا ریزلٹ کرنا ہے لیکن یہی کام جو میں ایک لوپ لگا کے اور پارسر کے ذریعے سے کر سکتا ہوں میں کہتا ہوں کہ یہ میرے پاس آجائے یہ سارا اس کو کس چیز سے پارس کریں ٹائٹل کے ساتھ کس چیز سے پارس کریں ٹائٹل کے ساتھ اب یہ دیکھنا وہ ان کا ریزلٹ آتا ہے اب یہاں سے دیکھیں ریزلٹس آ رہے ہیں ریزلٹس کدھر گئے یہ ریزلٹس ہیں اب اس میں ریزلٹس ایچ ایس ایون یہ پارٹ ون سیکنڈ ہے اس بچے کا بھی ریزلٹ ہے نا میرے خیال میں ریزلٹ ہے سیکنڈ ہے فرسٹ ہے کا ریزلٹ ہے نا یہ یہ کیا مسئلہ ہے کون سہلا یہ یہ تو ایس ایون ہے ایچ ایس ایون یہ والا ریزلٹ آ ہے اب دیکھو نا اب یہ تو ہمارے کلاس کا بچے نا اب یہ ریزلٹ آیا ہے اس کا تو میں یہ سارے کا سارا جو ریزلٹ اس کا آیا ہے یہ والا ہاں سائنس ہے ایس ایون یہ سارے کا سارا یہاں سے یہ دے کپی کیا میں نے اور یہ جو پارسرن ہے اس میں کیا کروں گا پیسٹ کر دوں گا یہ میں نے پیسٹ کر دیا اس جگہ پہ پیسٹ کروں گا تو پھر اس کو بیچ میں سے یہ پلس کا سین ختم کر کے ایک جگہ پہ آ جائے گا تو میں پارس کروں گا وید رسپیکٹ ٹو ٹی آر اس کیا کروں گا ٹی ڈی اس کی کروں گا ٹی 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 جس طرح اس ویریبل کے 0 پہ یہ پڑا ہوگا 2 پہ یہ پڑا ہوگا 3 پہ یہ پڑا ہوگا 4 پہ یہ تو ہر گروپ کے لیدہ لیدہ کر کے آپ اس کو ویریبل لے کے اور اس کو آپ ٹیکسٹ میں شو کر دیں یا ایش ٹی ایمل میں شو کر دیں ایک ہی لائن میں وہاں سے کپی کر کے ایکسل میں ڈاگتے ہیں یا ڈریکٹ ایکسل میں بھی جا سکتا ہے ایکس ایمل نہ بھی ہو تو پارسر صرف ایکس ایمل کے لیے نہیں ہے آپ انفرمیشن کسی جگہ سے بھی پارس کر سکتے ہیں ایکس ایمل تو اصل میں اس کے رول ہے اس وجہ سے ایکس ایمل کو زیادہ پریفرنس دی جاتی ہے کیونکہ اس کے نا آپ جو ایش ٹی ایمل ہے نا ایش ٹی ایمل اس میں تو سپیسیفک ہوتے ہیں نا کہ ٹی ڈی ہمیشہ ٹیبل ڈیٹا ہے ٹھیک ہے لیکن اس میں ایکس ایمل کے اندر آپ کو پتہ ہے وہ ایکسٹینسیو ہے جیسے مرضی آپ کر لیں آتھر ہے تو اس میں کیا آجاتا ہے آتھر آگیا ایر ہے تو ایر آگیا اس میں ہرائرکی بنتی ہے ٹی بنتا ہے تو اس کو پارس کرنا سان ہے اس کے لیول منٹین کرنا سان ہے اس میں سے ڈیٹا گریب کرنا اور اس میں ڈیٹا انسلٹ کرنا سان ہے یہ تو ابھی ایکس ایمل پڑھیں نا کہ جب جیسن پڑھیں گے تو اور زیادہ آپ کو سلٹی ہو جائے گی کونسپٹ یہ ہی ہے جی جی میں یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ جو پارسر ہے نا پارسر کا مقصد یہ ہوتا ہے کوئی بھی ڈیٹا پڑھا ہو آپ کے پاس اس میں سے آپ اپنی مرضی کا ڈیٹا اٹھا کے بیچ میں سے ایکسٹیکٹ کر سکتے ہیں ایکس ایمل جو ہوتی ہے وہ ایک ویل مینجڈ اور ویل مینجڈ ہے اس میں مسئلہ آپ نے پرائس اٹھانی ہے تو آپ کو پتا ہوگا یہاں پرائس ٹارٹ ہوگی اور پرائس کیا ہوگی پتا چلے گا کہ یہ پرائس ہے ٹھیک ہے اب ٹیبل ڈیٹا کے اندر آپ پرائس بھی لکھ سکتے لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ پرائس ہے یا نہیں ٹیبل ڈیٹا میں آپ مرج بھی کرتے ہیں ٹی آر مرج بھی کرتے ہیں روز مرج کر لیتے ہیں تو اس کے لئے سپیسیفک پھر آپ کو کیا کرتا ہے پورڈ لکھنا میں اس میں آپ کو پتا ہے کہ یہ آپ کی ریئرکی ہے بک سٹور ہے تو بک ہے نا تو یہ بک ریپیٹ ہوتا رہے گا بک 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 ہر بک کی پھر بیچ میں ٹائٹل ڈسکرپشن یہ ساری چیزیں آتی رہے گی ہاں ہاں اس ٹولنٹ ریپیٹ ہوتا رہے گا اس کا ہاں اس کولم بنے اس کو ہم اس بیٹے کو ہم اپنے مرضی سے چیرز کر سکتے ہیں تو پارسر کے ہی اترے دو لائن ہیں بس طور پارس کرتا ہے یہ یہ ویریابل میں ڈیٹا پڑا ہوا ہے اور اس نے دیکھیں جب رے آپ کریئٹ کرتے ہیں سی یا سی پلس پلس میں تو رے کا ایک کی ہوتا ہے وہ نمیرک نمبر بھی ہو سکتا ہے وہ سٹرنگ بھی ہو سکتا ہے جو کی ہے نا اور جو ویلیو ہے نا وہ ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے تو آپ کی اگر آپ کے پاس ایک آگئی ہے تو اس کی کومہ سپریٹڈ کر کے آپ اس میں نمبر ڈال سکتے ہیں تو آپ کو پتا ہوگا کہ جو پہلے کومے سے پہلے والا ہے یہ میت کے نمبر ہے کومے سے دوسرے والے ہیں یہ انگلیس کے ہیں یہ سکتا ہے پھر اس کے بعد ہے اس کو بولتے ہیں ڈاکومنٹ اوبجیکٹ موڈل اب آپ کو پتا ہے کہ آن کلک کے اوپر کیا ہو گئٹ ایلیمنٹ بائی آئی ڈی گئٹ ایلیمنٹ بائی ٹیک گئٹ ایلیمنٹ بائی کلاس نیم گئٹ ایلیمنٹ بائی نیم تو ہم نے اس میں سے اگر دیٹا لیں نا یہاں پہ کیا ہے گئٹ ایلیمنٹ بائی آئی ڈی ڈی اگر ہم نے ایلیمنٹ سے آئی ڈی میں سے دیٹا لیں نا ہے آئی ڈی کی بیس پرم پہ ہم لکھیں گے گئٹ ایلیمنٹ بائی آئی ڈی اگر ہم لیں گے گئٹ ایلیمنٹ بائی نیم تو کس سے لیں گے نیم کے ذریعے سے نیم کس چیز کا ہوگا آپ کو پتہ ہے جب ہمیں ایش ٹی ایم ایل میں کوئی انٹیٹی بناتے ہیں اس کا نیم بھی دیتے ہیں آئی ڈی بھی دیتے ہیں تو اس کی جو ویلیوز ہیں وہ ہم نے اٹھانی آتی ہیں آپ ویلیوز سے آئی ڈی بھی لے سکتے ہیں دیکھیں اچھا ابھی جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ایکز ایمل پات ایکز ایمل اینڈ ایکس پات اب یہ پات کیا چیز ہے اب مثال کے طور پر آپ کو بتاتا ہوں یہ ہمارے پاس ہے یہ بوک ہے بوک کے اندر کیا ہے ٹائٹل ہے تو پات کیا بنے گا بوک سٹور بوک ٹائٹل بوک سٹور بوک ٹائٹل بوک سٹور بوک ٹائٹل اب یہ دیکھیں بوک سٹور یہ کیا گیا کیا گیا بوک سٹور تو بوک اس کا مطلب ہے بوک 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 پہ کیا پڑا ہوا ہے یہ بوک سٹور ہے اور بوک یہ 0 ہے اور یہ بوک 1 ہے اس بوک 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 لکھیں گے بک سٹور اور بک اور بک کے اندر لکھیں گے لاسٹ کے لاسٹ کا فنکشن کال کرے گا تو لاسٹ والا جو ہے نا یہ والا اٹھائے گا اور اگر لاسٹ ماینس وان ہے تو لاسٹ سے پہلے والا سیکنڈ آس یہ والا اٹھائے گا انڈیکسنگ نہیں آپ انڈیکسنگ بھی لگاتے تھے زیرو وان ٹو تھری فور فائی سکس رے میں یہ لوپ لگایا کہ آپ سارا سارا فیچ ہو جائے گا یہ بات دیکھیں اچھا اب اس میں کہتا ہے پوزیشن کا فنکشن ہے اور لیس دن تھری ہو پوزیشن کا اب اس کی کتنی پوزیشن بک کی زیرو وان ٹو یہ لیس دن تھری یہ سارے کا سارا ڈیٹا اس کے اندر آگیا ہے ٹھیک ہے ایڈ ٹائٹل سے مراد کیا ہے وہ اس کے اٹریبیوٹ ہے ایڈ لینگ آپ اس میں سے دیکھیں ٹائٹل ایڈ لینگ یہ دے ٹائٹل میں جو لینگ ہے نا وہ کونسی ہے یہ اٹھا لیے آپ ٹائٹل میں جو موجود لینگیج جو اٹریبیوٹ ہے نا وہ دیکھنا کونسا ہے انگلیش ہے اردو ہے اسلامیات ہے ٹھیک ہے تو لینگیج کونسی ہے تو اگر ہم نے یہ والا ڈیٹا اٹھانا ہے تو آپ کیسے اٹھائیں گے آپ ڈبل کوٹ لکھیں گے کیا لکھیں گے یہ ڈبل سلیش ٹائٹل ایٹ لینگ یہ انگلیش میں آگیا یہ کیا کرے گا وہ تمام اٹھا کے لائے گا جس میں انگلیش ہوگی آپ نے بکس لکھی نا بکس کا ٹائٹل اردو میں بھی ہو سکتا ہے بکس کا ٹائٹل اردو میں اس اگلیش میں بھی فرنچ میں بھی تو آپ نے تمام بکس لی تو جو ٹائٹل آپ نے دیا ہے اس سے آپ پہچان جائیں گے اس کا مطلب ہے کہ صرف وہ بکس لے کے آئے جس کا ٹائٹل کیا ہوگا یا وہ بکس لے کے آئے جس کا کوئی نہ کوئی لینگیج کا اٹریبیوٹ دیا ہوگا ہے چاہے وہ اگلیش دیا ہوگا ہے چاہے چو مرکی دیا ہوگا ہے بائی ڈیفائیڈ کوئی بھی نہیں ہے وہ سارے لے کے آتا ہے بائی ڈیفائیڈ سٹور میں جائے بک اٹھائے کونسی جن کی پرائس پینتیس روپے سے زیادہ ہے اس کا صرف ٹائٹل لے کے آئے اس کا صرف کیا لے کے آئے ایسی بکس سرچ کر کے لائے یہ دیکھیں نا کہ آپ نے C++ میں کیا پڑی فائلنگ میں ڈیفائیڈ میں اور ہوا یہ بہت سارے ان سٹین کی ہے یہ سٹین کس ہے یہ سٹین کلیaré تو پھر کرتے ہیں اس کے بارے میں یہ پاتھ ہے اور یہ اٹریبیوٹ ہے اچھا اس میں پھر اگر آپ نے زیادہ سیکھنا ہے اس کے بارے میں تو یہ پورے کے پورے تیٹوریلز دیئے ہوئے ہیں اس کے بارے میں ایکس پاتھ کے یہ دیکھیں ایکس پاتھ کے یہ دیئے ہوئے ہیں اس کی ایکزمپلز بھی دیں گے یہ دیکھیں اسی طرح بک ہے بک وان ہے بک کا ٹائٹل ہے بک آتھر ہے پسٹ نیم لاشٹ نیم ہے یہ آپ نے اس کو ریپیٹ کرنا ہے آپ کے لئے میں نے فیڈا دوسر کرتا ہے انہوں نے آپ کو نیم لیے کس کو نہیں نہیں ان کے سرور پہ اگر نا بھی ہونا تو جو ڈیٹا پبلیکلی بھیوئر بل ہوتا ہے آپ اس کو گریب کر سکتے ہیں وہ ایک ایک لائن ہے وہ پھر میں آپ کو کوڈ اس کا لکھ کے بھیجوں گا کنٹی نہیں نہیں یہاں پہ آپ لکھیں نہیں نہیں ڈیڙھaa ڈیژی successes ڈیڙھا میں دیکھیں یہ ایک کوڑ لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے اس میں ہم نے یہ فائل کا نام دے دینا بس تو وہ اس کے سارے جو ہے نا وہ کونٹینٹ پورا لے کے آسے تھے یہ رسپونس دے رہا ہے اس کا ٹھیک ہے تو ہم پورے ہم تو لوپ لگا سارے پیجز کو گریب کر کے اپنے پاس سیو کرتے ہیں سارا کچھ کرتے ہیں سیکیورٹی کا مسئلہ نہیں ہے دیکھیں اگر کوئی بھی ویب سائٹ ہے مسئلہ یہ ویب سائٹ آپ کنٹرول یوں کرتے ہیں تو یہ ڈیٹا آپ کے پاس آتا ہے کہ نہیں آتا ہے آتا ہے اصل میں یہ ایچ ٹی میل آپ گریب کریں گے اس میں سے پھر آپ ڈوم لگا کے پارسر لگا کے اس میں سے ڈیٹا فیچ کر کے اپنی مرضی کا ڈیٹا آپ ایکسل فائل میں ڈیٹا بیس میں کسی بھی فارمیٹ میں اپنے پاس سیو کر سکتے ہیں بینکوانو بھی نہیں چاہتی ہے دیکھیں کوئی سا بھی بینک بٹا ہے ایچ بیل ہے لگن تو نہیں نا ہوگا لگن لگن ہوگا کسی کا پاسورٹ کا پتا ہوگا مرحبوس خارج دنگ مرحبوس خارج دنگ ایچ بیل ہے یہ دیکھیں ایچ بیل ہے اس کی یہ آگی نا انفر میں تو آپ اس کو مطلب کہ کلٹرال ویو کار کر کر اس کی جو ہے ایسٹ ایمل وہ ویو کر سکتے ہاں یہ دیکھیں یہاں تک اس نے دیا اس میں یہ انہوں نے ان کا آتا ہی نہیں ہے انہوں نے restriction لگائی ہوئی ہے اور نہیں javascript میں restriction لگا سکتے ہیں اچھا اس کے بعد ہے XLST یہ دیکھیں یہ سب سے چیز سمجھنے والی ہے آپ کو پتا ہے کہ xml کا ڈیٹا ہم ڈسپلی نہیں کر سکتے وہ تو کسی جگہ پہ store لیکن آپ ڈسپلی بھی کروا سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ xml کے backhand پہ xml کا ڈیٹا ہے یہ اس کو لکھتا ہوں جو بھی اس لیکچر کے اندر بھی اس لیکچر کے اندر یہ سیکھیں گے اس لیکچر کے اندر یہ دیکھیں اس میں دو چیزیں ہیں ایک اس کی css تیار کرنی ہے ایک یہ فائل تیار کرنی ہے اب مجھے یہ لکھیں کہ یہ میرے پاس ہے یہ کس کی فائل ہے ایکزیمل کی یہ ساری کی ساری ایکزیمل کی فائل ہے کلیئر ہو گیا اچھا ہے اب اس میں اگر آپ چیک کریں اس میں انہوں نے کیا کیا ہے کہ ایکزیمل ورشن لکھا ہوا ہے اسی طرح ہی باڈی سٹارٹ کی انہوں نے کیا ہے ایسٹی ایمل سٹارٹ کیا باڈی سٹارٹ کی باڈی کلوز کی ایسٹی ایمل کلوز کر دیا ہے اب اس کے اندر اس ایکزیمل کا نا وہ ڈیٹا رائٹ کرنا ہے اب یہ والی جو فائل ہے اس کا سٹائل کیا ہے خونٹ فیملی آپ نے یہاں پہ دے دینا ہے خونٹ سائز دے دینا ہے بیگ گرانڈ کلر یہ والا دے دینا ہے اب آپ نے لکھنا ہے ایکز ایس ایل ایکز س آپ نے کیا لکھنا ہے ایکز ایس ایل پار ایج پار ایج ہر ایک کے لئے کس کے لئے select break past menu slash food جو break past menu ہے یہ دیکھیں یہ ہے break past menu یہ مین ہے اس کے جو فوڈ ہے ہر فوڈ کے لیے اس فوڈ کے لیے بھی اس فوڈ کے لیے بھی اس فوڈ کے لیے اس نے کہا ہے کہ ہر فوڈ کے لیے فاریچ ہر فوڈ کے لیے ایک ڈیو لگائی جائے ایک ڈیو بنا دی جائے اور ڈیو کا بیکگرانڈ کلر یہ ہو کلر اس کا یہ ہو پیڈنگ اتنی ہو سپین میں کیا آ جائے یہاں پہ کیا آئے گا اس کی نیم آ جائے گا سیلیکٹ کیا کرے گا سٹائل بولڈ ہو جائے گا بیلیو آف سیلیکٹ نیم اب اس میں بک کا نیم آ جائے گا بک کا نیم وہ بک کا نیم کس کے اندر آئے گا یہاں پہ آئے گا بک کا نیم کہاں پہ آئے گا یہاں پہ آئے گا کلیر ہو گیا بک کی پرائس کہاں پہ آئے گی یہاں پہ آئے گی ٹھیک ہے اور بک کی ڈسکرپشن کیا آئے گی یہاں پہ آئے گی کس کی دیکھیں ویلیو سے امراد ہوتا ہے یہ والی ویلیو اس کو کاپی کریں اور یہاں پہ پیسٹ کر دیں اس کو کاپی کریں اور یہاں پہ کیا کر دیں پیسٹ کر دیں یہاں پہ بیٹا ریفرنس کیوں نہیں پاس کیا ہم نے کہا ہے کہ ایکس ایس ایل فائل بنانی ہے فاریچ ہر ایک کے لیے آپ نے کیا سیلیکٹ کرنا ہے بریک پاسٹ کا بریک پاسٹ مینیو کے اندر جو فوڈ ہے وہ ٹیبز آپ نے ساری اٹھان ہوئے ہیں یہ اوپر ایک فائل بنائی ہوئی ہے یہ ایک کوڈ لکھ رہے ہیں اس کو بنانے کے لیے یہ بنانے کے لیے یہ تو بتا رہا ہے یہ آپ کو دکھان ہونا ہے ایک تو آپ نے ایکس ایمل فائل بنا لی یہ والی آپ نے ایک فائل بنانی ہے سمپل ایکس ایمل تو یہ آپ نے یہ والی فائل بنا لی کہنا ہے ایکس ایس ایل کی فائل بنا لی یہ فائل بنانے میں تھوڑا سا آپ کو ٹرک چاہیے آپ نے کہنا ہے کہ ہر ایک لوپ کے لیے فاریچ سیلیکٹ بریک پاسٹ مینیو فوڈ آپ نے فوڈ کو سیلیکٹ کرنا ہے فوڈ کی فوڈ کا جو نیم ہے نا اس کا یہ والی سپین میں آ جائے آپ اس کو ہیچ ون میں بھی لکھ سکتے ہیں ہیچ ٹو میں بھی لکھ سکتے ہیں اب آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ فوڈ ہے یہ فوڈ ہیڈنگ آ جائے گی فوڈ کا نیم ہیڈنگ آ جائے گا نیچے اس کی پرائس یہاں پہ یہ جیسے دیکھیں یہ فوڈ کا نیم آ گیا یہاں پہ اس کی کیا گی پرائس ہے حالانکہ اس میں اگر پرائس دیکھیں تو یہ نیچے لکھی ہوئی ہے آپ کی مرضی یہ ڈیٹا گریب کرنے کے بعد اس کو جیسے مرضی ترپیب لگا لیں یہ ڈیو کے اندر لکھا ہوا ہے یہ کس کے اندر ہے آپ نے بس فاریچ لوپ لگانی ہے فاریچ سیلیکٹ آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے اس میں سے کیا سیلیکٹ کرنا ہے آپ نے فوڈ سیلیکٹ کرنا ہے پھر فوڈ کا نیم تو آپ نے فوڈ کے نیم کے اندر یہ ڈال دینی ہے اسی کیا یہ دیکھیں یہ ڈیو سٹارٹ ہوئی میں آپ کو بتاتا ہوں فوڈ سٹارٹ ڈیو گئی ڈیو کلوز کر دیا ہے اس کے اندر آپ کے نیم بھی ہے پرائس بھی ہے یہ نام بھی لکھیں ڈیش تو کوئی مسکتہ نہیں ہے وہ تو ڈیش یہ والی لگا رہا ہے دیکھیں وہ نیم اور پرائس کا آپ کر رہے آپ کی مرضی یہ ہے آپ نیم لکھیں بشاک یہ مٹا دیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اب جب پریکٹس کریں گے پھر پھر ایک اور ڈیو بنائی یہ ڈیو یہاں سے سٹارٹ ہوئی یہاں پہ کلوز کیا ہوگی ڈیو کلوز ہوگی تو اس کی یہ پیراغراف سٹارٹ ہوا پیراغراف کیا ہوگیا کلوز ہوگیا اس کے اندر آپ نے ڈسکرپشن لکھنی ہے ایکس ایس ایل ویلیو آف سلیکٹ سلیکٹ کہ کرے ڈسکرپشن اب اس پہ دیکھیں ڈسکرپشن ہے کی نہیں ہے یہ ڈسکرپشن تو یہ ڈسکرپشن یہاں پہ آگی ٹھیک ہے یہاں پہ ڈسکرپشن آگی اس جگہ پہ ٹھیک ہے ساتھ اس نے کلوریز بھی لکھ دی اسی کے اندر پہلے کلوریز بھی لکھ دی یہ دیکھیں پریکٹس کے اندر کیا لکھ دی کیلوریز بھی لکھ دی کیلوریز آگی کیلوریز پر سرونگ تو ساتھ یہاں پہ کیلوریز آگی یہاں پہ کیلوریز آگی تو اہاں اپنے خود دیکھنا ہے پھر اس لوپ کو بند کر دینا ہے وہ تو ایکس ایمل کا ورچن ہے کدھر 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 نہیں 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 یہ وہ ایکس ایل کا جو ٹرانس فارمیشن ہے نا وہ سٹینڈرڈ اٹھائے گا وہاں سے جیسے کی فائل کی لیبریری انکلوڈ کرتے ہیں نا یہ ویسے ہی یہ سٹینڈرڈ اٹھائے گا وہاں کا ٹرانس فارمیشن کہ اس کو ہاں ان کا ضروری ہے یہ جو اوپر والی دو لائنے یہ دیکھیں یہ اس کا سٹینڈرڈ ہے یہ دیکھیں یہ اس کے سٹینڈرڈ ہیں تو یہ پریکٹیکل ہوا ہوا ہے یار یہ دیکھو نا آپ نے یہ ایک فائل بنا لیے نہیں ایسے اس کو کافی کر لیں اور یہ جو فائل ہے نا یہ والی اس کا نام رکھ دیں یہ والا دونوں ایک ہی فولڈر کے اندر رکھیں اور اس کو چلا کر دیکھیں دونوں ایک ہی فولڈر دونوں ایک ہی فولڈر یہ دیکھیں نا ایکس ایس ایل کی یہ والی ہے کون سی ایکس ایمل کی فائل چلانے ہیں ایکس ایمل کی فائل چلانے ہیں ایکس ایمل کی فائل چلانے ہیں انکلوڈ کرنا ہے آپ اس کا پریکٹس کریں یہ آپ کو فائدہ دے گی ٹھیک ہے تو یہ اس کا آ جائے گا ٹھیک ہے میں ابھی میری کلاس ہے میں کلاس لے لوں گا تو پھر دو بجے کے